ویسے واتس ایپ میں دیکھا جائے تو ڈیلی ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا نیا اپ ڈیٹ آتا رہا ہے کچھ نیا نیا چیزیں کریٹیو چیزیں آتی جا رہی ہیں جیسے ابھی حالی میں اے آئی انرول کیا گیا تو اس کے پہلے ای آفتار انرول کیا گیا تھا تو بھائی آج ہم اس ویڈیو میں ای آفتار کیا ہے مطلب جب ہی اپنی پروفائل سیٹنگ میں جاتے ہیں وہاں پہ کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ نیچے پروفائل کے نیچے آفتار لکھا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے ہم اس ویڈیلی میں دسترس کرنے والے ہیں تو چینل پر ایسے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جی لوگوں کو اپنی ڈی پی اپنی فوٹو دکھانا پسند نہیں سپسیلی لڑکیوں کو جنہیں لگتا ہے کہ مجھے فوٹو نہیں دکھانا ہے لیکن میری جیسا کچھ ایک آفتار بن جائے تو وہ دکھیں میری ڈی پی میری پروفائل پکچر پہ تو کافی اچھا رہے گا تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں گا باقی چلی میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور یہ آفتار کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو سارے فریڈیم ملنگ سارے آپشنز ملیں گے اپنا ڈاڑھی موچ آنک ناکن سب سیٹ کرنے کے لیے ملے گا تو ہر چیز ملے گی اس میں ہر چیز آپ ایڈجس بھی کر سکتے ہیں ہر چیز کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تو کیسے سیٹ کیا جائے گا کیسے بنایا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو میں لے کے چلوں گا اپنی موبائل کی سکرین پہ کیونکہ یہ چیز موبائل پہ ہی پوسیبل ہے پھر انڈرویڈ ڈیوائیس ہو یا پھر آئیوز ڈیوائیس ہو دونوں پہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنا واتسائی پہوپنٹ کرنا اس وقت آپ کو سیٹنگ پہ ٹائپ کرنے بعد آپ کو افتار یہاں پہ آپ کو دکھے گا آپ کی پروفائل لکھا ہوگا آپ کا اسٹیٹس لکھا ہو اس کے نیچے یہاں پہ افتار ایک چاسمہ لگا ہوئے دل بنا ہوا چہرہ اس میں آپ کو یہاں پہ کی مجھے دکھے گا اس پہ آپ جیسے ہی ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ کچھ خلاڑی بنی ہوئی تو یہ ہی ہے افتار مطلب یہ ہی فوٹوز آپ بنا سکتے ہیں افتار لکھاؤ اور نیچے لکھاؤں create your افتار تو یہاں پہ آپ کو create کرنا ہے تو آپ کو click کرنا ہے create your افتار پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے نیٹ ورک سکویٹ پہ جو بھی چیزیں آپ کے تھوڑا سا ٹائم لے گا جیسے آپ کا ڈیٹا ہوگا اس وقت آپ کو یہاں پہ میٹا سے ایک pop-up آئے گا اور یہاں پہ آپ کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں باقی میں یہاں پہ click کروں گا get started پہ click کریں گے اور جیسے آپ get started پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنی selfie لینی پڑے گی جی ہاں جیسے ابھی آپ یہاں پہ بیرو دیکھ سکتے ہیں selfie میری کافی اچھی ہے مطلب اس کیمیرے سے بھی زیادہ اچھی فوٹو آ رہے گی تو آپ کو یہاں پہ ایک فوٹو لینی پڑے گی میں نے cap لگا رکھی ہے آپ چاہے تو بینا cap کے بھی فوٹو لے سکتے ہیں تو یہاں پہ take photo لینی آپ چاہے تو یہاں سے manually برا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو take photo لے کر کے بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو اچھی سی photo لینی smile کے ساتھ یہ photo میں نے لی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا روک کے رکھنا تھا اور یہاں پہ اپنا skin tone دیکھیں پروسس بتا رہا پورا سمجھے گا آپ اگر گوڑے ہیں کالے جیسے بھی پورا سمجھے گوڑے ہیں تو ویسے skin tone اس پر next کریں next کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ you are all set یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک مطلب بنا دیا میری ڈاڑھی موچ اور کم بالوں کر کے بنا دی لیکن اسے ٹوپی کو نہیں دیکھا تو آپ کو یہاں سے لگ رہا ہے کہ مجھے بال اور دکھانے ہیں یا میری آنکھیں ہیں eyebrows کیاپ لگانی ہے تو یہاں پہ میک مور ایڈٹس میں کلک کرنا ہے میک مور ایڈٹس میں جیسے کلک کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کے بال کان eyebrows ساری چیزیں سیٹ کرنے کے لئے جائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ سکن ٹون آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سکن ٹون گڑھ بڑھ تھا سکن ٹون آپ کو یہاں پہ بالوں پہ آنا ہے آپ کو جیسے بال پسند ہوں ویسے بال آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میں ہر چیز آپ کو یہاں پہ اپشنز مل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں میک اپ ہیٹ فون ساری چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو اپنے ہیر سیٹ کرنے آپ کے بال کیسے ہیں وہ سیٹ کر لیجئے آپ دیکھیں ڈاڑی موچھ ہے تو بھائی اس نے اچھی لگائی ہے بال مجھے دھونے پڑیں گے میں نے اسے سیٹ کر لیا یہ ڈن کر لیا ٹھیک ہے میرے بال مالیجے ایسے ہی ہیں اور ایسے رکھتا بھی ہوں اس کے بعد آپ کو آئی بروز سیٹ کرنے آپ کی آئی بروز آپ کو لگ رہا ہے اچھی نہیں ہیں لیکن مجھے تو اچھی لگ رہی ہیں تو یہاں سے اپنے آئی بروز سیٹ کریں اسے بعد آپ کی موچھیں فیشیل ہیر جو ہیں انہیں بھی آپ یہاں سیٹ کریں ڈاڑی موچھ لیکن میری ڈاڑی موچھ ایسی ہی میں نے رکھ رکھی تو ایسی ہی ہمیں بنا ہوا جانب نہیں ہے اس کے بعد آپ کو بوڈی ٹائپ سیٹ کرنا ہے کہ باڈی آپ کی جیسے باڈی ہے آپ کو بیسی باڈی کمارپتلی ہے موٹی ہے پیٹ چوڑا ہے جیسے بھی آپ کو باڈی ٹائپ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیش سیپ آپ کو سیلک کرنا فیش کا سیپ بھی میرا سیٹ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں یہاں سے یہ یہ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو لائن مطلب یہ جو نیچے کا جبڑا ہے وہ دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کو جیسے بھی جو لائن پتلی لمبی چونچواری جیسے چاہیے ویسے آپ سیلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فیش مارکنگ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ چہرے میں کوئی داگ دھبے سپوٹس ہیں یا تل ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ مارک کر سکتے ہیں آپ پہ کئی سارے آپشن مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فیس لائن جیسی یہ متھے پہ سکنگ جن کو بولتے نہیں ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں میرے متھے پہ نہیں ہے تو میں نے یہاں سیلک نہیں کی اس بعد آپ کو بندی اگر ایڈیز ہے تو بندی لگائیں گے لڑکے کیوں لگائیں گے اس کے بعد آپ کو آنکھیں بھی سیلک کرنی کہ آپ کو آپ بندی لڑکے میں لڑکیں تو وہ جاتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ آئی لیش ہیں، برشیز ہیں، آئی شیڈو ہے، اس کے بعد یہاں پہ لپسٹک ہے یہاں پہ فیس پینٹ ہیں، فیس میں پینٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ آرٹس ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ جنگل میں گوزارنے کی سکتے ہیں تو یہاں پہ مار دیا نہیں کرنا ہے تو مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے آؤٹفٹس بھی آپ یہاں سیلک کر سکتے ہیں مار دیجئے آپ کو ارے واہ کیا کیا کپڑے ہیں بھائی مطلب یہاں لڑکا کو لڑکی، لڑکی کو لڑکا سب بنا دیا ہے مطلب یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں آپ کپڑے بھی مجھے کوئی آؤٹفٹس ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ کیپ دیکھئے ہیڈ ویر یہاں پہ کیپ آگئی بھائی اب میں یہاں سے اپنی کوئی بھی کیپ سیلکٹ کر سکتا ہوں مالی جی میں نے یہ فوٹو سیلکٹ کر لی مجھے اچھے لگتا ہے کہ یہاں سے کیپ کا فوٹو بھی آپ یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد آپ کو آئی اگر چسما لگاتے ہیں چسما بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوز پیئرسنگ ناک میں یہ لڑکیوں کے لیے ہی ہے آپ کان کے لیے یہ لڑکیوں کے لیے ہی ہے اور یہ ہیرنگ ڈیوائس یہاں پہ اگر آپ ہیڈ فون لگانا چاہتے ہیں یعنی کانوں میں جن کو سنائی نہیں دیتا وہاں پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھے چپیچرز مل جاتے ہیں آپ کو آپ کو جب آپ کا آتار آپ کو کمپلیٹ دیکھنے لگے تو آپ یہاں سے اپنا آتار دن کرنے کے بعد سیٹ کرنے کے بعد اسے یہاں سے کر دیں گے جیسے آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے تو آپ کی ریڈہ کے ساتھ سے تھوڑا سا سمجھ لے گا اور جیسے ہی پروسس ہو جائے گا چلیے دیکھیں میرا آتار یہاں پہ ایکزٹ ایڈیٹر میں کلک کرنا ہے تباہ کب سے ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایڈٹ آتار میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پھر سے اپنا افتار پھر سے تھوڑا سا اس کو دیزائن کرنا ہے اس کو تھوڑا اور اچھا بنانا ہے یہاں سے کر سکتے نہیں جب باتا ہے تو آپ یہاں سے کرس کریں آپ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ جو افتار ہے یہ میرا بہت پرفیک بڑا ہوا ہے مجھے پسند ہے آپ اپنی حساب سے اسے دیزائن کر سکتے ہیں باقی اسے اگر آپ پروفائل میں بنانا چاہتے ہیں کہ پروفائل پکچر بنانا چاہتے ہیں ہیں تو میں یہ بندے سے باقی آپ اس کا سکتے ہیں تو آپ اس کی کو شائر بھی کر سکتے ہیں کسی بھی فرن کو اسے لگہ ні یہ تو اپنا ہی فوٹو بنا کی بھیج رہا ہم جائے تو یہ چیز ہے اور یہاں سے اپنے سکتے ہیں شائر بھی دینیم کسی بندی کو آپ کو شائر کرنا تو وہاں سے شائر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی پروفائیل ایک چاہیے لڑکیوں کی لئے تو یہاں سے آپ اپنے حساب سے اپنا جو ایموجیز ہیں اس کے ساتھ سے آپ یہاں پہ اسے اپنا آفتار سیلیکٹ کر کے آپ اسے پروفائل میں بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے بیک گراؤنڈ چین کر سکتے ہیں چلی مجھے تو جو بھی مجھے تو پسند آگیا تو میں اسے دن کر دیتا ہوں اسے پروفائل پہ لگا دیتا ہوں چلے اب دیکھتے ہیں پروفائل پکچر ہماری کیسے دیکھ رہی ہے پروفائل پکچر ہماری کافی اچھے دیکھ رہے ہیں ہم نے جو افتار بنایا تھا وہ بھی کافی اچھا بنا ہوئے تو ایسے اپنا آفتار بنا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو لڑکیوں کے لیے کافی اچھی ہو جائی تو اگر آپ کے بھی گروپ میں آپ کے فیملی میں کوئی ہے جیسے پروفائل ڈی پی لگانا پسند نہیں تو وہاں سے آفتار کر کے وہ اپنی پروفائل پکچر بنا سکتی ہے اپنا پروفائل میں لگانے کے لیے آفتار بنا سکتی ہے تو کیا سا لگا یہ آفتار بنانے کا آفتار لگانے کا ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا اور انفرمیشن پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے کیونکہ ایسی اور ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے کافی ہیلپفل ہوں گی اور انفرمیشن ان سے آپ گرائب کر سکتے ہیں باقی ملتا ہے نیکس ویڈیو کیسے انفرمیشن کیسے نئی ٹیپس کے ساتھ تب دکھرے ٹیک کیا با بائی